جیسے میں نے آپ سے کہا تھا میں ایشہ اورگینیکی اور بھی پروڈکٹس کا آپ کے ساتھ ریویو شیئر کروں گی تو میں آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں ہینڈ اینڈ فوٹ کریم وائٹنگ کریم کا ریویو تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پر سب سے پہلے اس کا ماسک لیا ہے اور یہ چار کورک اس میں ایڈ ہے جو کی وجہ سے یہ بہت اچھا آپ کے ہاتھوں اور پاہوں کو ریزرٹ ملے گا بیسٹ ریزرٹ کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ میری کے کہا ہے ہم نے اس کا سکرب یوز کرنا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کو اوپر پاہوں کے اوپر سکربنگ کرنا ہے پہنچ سے دس منٹرے کے لئے çocuk Chgar. پہنچ پانے کے ایڈ کرے وارنے میں اچھے طرح سے اس کو پانچ منٹر تک مساج کرتے رہنا ہے اور آپ مساج کرتے رہ مچ پانچ منٹر� embarrassment orth weiterhin شیئر رہی ہے پانچ منٹر تک آپ نے اپنے ہاتھوں کا ہے آپ نے پاہوں کے اوپر مساج کر رہنا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کی کلائیوں کو لازمی کرنا ہے پاؤں کے اوپر تکنے تک آپ نے مساج کرنا ہے اس کا سکربنگ بلکل آپ کو ایریٹیٹنگ نہیں کرے گی اس سے بلکل ریش نہیں ہوں گے تو سکربنگ کرتے ہوئے آپ نے ساتھ ساتھ پانی ایڈ کرتے رہنا ہے اور آپ نے اپنے انگلیوں کے ناکنوں کے سائٹ پر لازمی بہت اچھی طرح سے مساج کرنا ہے تو جو جو ڈیڈ سکین ہے وہ ختم ہوتی جائے گی جیسے میں کلائی کے اوپر اچھی طرح سے کر رہی ہوں اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے تو جی اگر آپ ہیں ہاؤس وائف تو آپ کو ہفتے میں تین بار اس مساج کو کرنا ہوگا کیونکہ ہاؤس وائف کے ہاتھ زیادہ خراب ہو جاتے ہیں زیادہ کام کرنے کی وجہ سے اور اپنے آپ کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کا تو بہت برا حال ہو چکا ہوتا ہے تو میرے ساتھ تو ایسا ہوتا تھا کہ زردیوں میں جب گرتند ہوتی تھی تھنڈے گرم پانے کی وجہ سے میرے ہاتھوں پر زیادہ خراب ہو جاتے تھے تو اب مجھے اسکرپ کی کوئی تینشن نہیں ہے آپ ایشا اورگینکی پروڈکس لیں اور اپنے ہاتھوں میں بلکل واپس ویسی ہی جان لیا ہے جیسے ہی پہلے ہوا کرتی تھی یہاں پہ اچھی طرح سے سکرپنگ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلکل ریلیکس چھوڑ دیں اپنے ہاتھوں پر سکرپ لگا رہنے دیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے بلکل چھوڑ دیں اس سے ایسا ہوگا کہ جتنی آپ کی ہاتھوں پر دیر سکن ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھ پھر سے بلکل نرم و ملائم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ ہاتھ دھولیں اور ہینڈ ایڈ فوٹ وائٹنگ کریم ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں میں جلس کر لینا ہے تاکہ آپ کے ہاتھوں کو کسی قسم کی ٹرائنس نہ رہے اس کے علاوہ یہ کام تو آپ نے ہفتے میں دو بار کرنا ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں برطن دھو رہے ہیں یا آپ کپڑے دھوکے فری ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو لازمی الویرہ سوڈنگ لوشن کے ساتھ موسٹرائز کرنا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ ملکل موسٹرائز رہیں ہر وقت موسٹرائز رہیں خوشت ہونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں کے خراب ہو جاتے ہیں اور پاؤں تو بہت جلدی خراب ہوتے ہیں یہ اتنی زبدست پروڈکٹس ہیں آپ کے لئے بنائے گئی ہیں تاکہ آپ اپنا خیال رکھ سکیں اور آپ جب کسی فنکشن پر جائیں تو آپ کو فوراں فوراں کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ فوراں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو اپنے سکن کے لئے ایک سے دو ہفتے تو لازمی اپنے آپ کو دینے چاہیے اور پورے دن میں ایک گھنٹہ اپنے لئے ضرور رکھیں جس میں آپ اپنی سکن کےر کریں اور اپنی انر ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں پانی پیئیں اور انرجیٹک چیزیں لیں اوکے میری طرف سے اللہ حافظ